موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لکھ واشہدو ان محمد عبده ورسوله صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل على محمد وعلا علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد و مجید اللہم مبارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد و مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم مستقل موضوع کے تحت گفتگو کرتے ہیں اور ہمارا مستقل موضوع ہے نورِ ہدایت مفہوم اس موضوع کا یہ ہے کہ ہم قرآنِ کریم سے جو اللہ کا پاک کلام ہے اس کے ذریعے سے ہدایت کا نور ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ناظرین کرام اسی دعا اور اسی خواہش کے ساتھ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورہِ آل عمران آیت نمبر 131 سے ناظرین کرام اس آیت پر اور اس سے بعد کی آیات پر گفتگو کرنے سے قبل ایک بات میں ارز کرتا چلوں کہ یہ آیت اس سے ماہ قبل کی آیات اور اس سے ماہ بعد کی آیات ان کا سیاق و سباق کیا ہے ناظرین کرام میں نے ارز کیا تھا کہ آیت نمبر 121 سورہِ آل عمران سے لے کر آیت نمبر 189 تک یہ وہ حصہ ہے جس میں غزوہِ اہد پر تبصرہ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو منافقین کا کردار تھا غزوہِ اہد میں اور غزوہِ اہد کے بعد ان منافقین کے کردار پر تبصرہ کیا گیا ہے اور جو ایسی باتیں منافقین کی جن کے اوپر اللہ کریم کی طرف سے یہ یعنی کہہ دیا گیا کہ یہ ان کی باتیں منافقین کا کردار درست نہیں ہے اس کے بارے میں اللہ کریم نے اہلِ ایمان کو تنبیح بھی فرمائی ہے کہ ایسی وہ باتیں ایسی وہ خصوصیات جو نفاق سے تعلق رکھتی ہیں اور ان لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں جن لوگوں کے دل میں بیماری ہے مرض ہے وہ باتیں اہلِ ایمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے گویا جب منافقین کے کردار پر تبصرہ کیا جا رہا ہے تو اصل میں وہ بھی اہلِ ایمان کے لیے ایک ہدایت کا اور رہنمائی کا سامان فرام کیا جا رہا ہے ناظرین کرام یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآنِ کریم منافقین کے ساتھ مخاسمہ تو کرتا ہے یعنی ان کے جو کردار پر تبصرہ بھی کرتا ہے ان کے قائدِ باطلہ کی تردید بھی کرتا ہے ان کی خرابیوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے لیکن اس مخاسمے کا مطلب صرف اور صرف ان کے ساتھ مناظرہ اور مخاسمہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا مطلب اہلِ ایمان کے ساتھ اور اہلِ ایمان کے لیے ہدایت اور رہنمائی فرام کرنا ہوتا ہے لہٰذا جہاں موضوع کے اعتبار سے اور اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے آیت نمبر ایک سو اکیس سے لے کر آیت نمبر ایک سو نواسی تک سورہ علی امران میں جہاں بڑا موضوع غزبہ اہد پر تبصرہ چلتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ منافقین کے کردار پر تبصرہ کیا گیا ہے اور ان کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں لیکن یہاں یہ جو آیت جس سے ہم آج گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں آیت نمبر ایک سو اکتیس یہ اور اس سے ماہ قبل کی آیات میں اہل ایمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے ہم پڑ چکے ہیں آیت نمبر ایک سو انتیس اور ایک سو تیس میں اب اندازہ کیجئے غزبہ اہد کے بارے میں یہ جو سود نہ کھانے کی بات یعنی خاص طور پر یعنی خصوصیت کے ساتھ اہل ایمان کو منع کیا جا رہا ہے کہ ربا کوئی بھی منافق ناجائز منافق خوری کا کام تم نے نہیں کرنا ایسی چیزیں جو ربا کے زمرے میں آتی ہیں اور اس کی تفصیلات گزشتہ سے پہوستہ پرورام میں اور گزشتہ پرورام میں ناظرین کرام بڑی تفصیل کے ساتھ یہ میں نے ارز کی تھی اور اللہ تعالی ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے کہ یہ ربا کیا ہے اور اس کی جتنی بھی بیماریاں ہیں اور اس کی بیماری کی جتنے پہلوں ہیں اللہ تعالی اس سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے تو ناظرین کرام لمن میں کیوں کرائی اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو لوگ حرام خور ہوتے ہیں جو حرام کھاتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی میدان کارزار میں کوئی کارنامہ سر انجام دین کے قابل نہیں ہوتے لہٰذا رزق حلال گویا جنگ کی تیاری میں سے ایک بنیادی خصوصیت ہے دوسرا اس کا جو کنیکشن بنتا ہے وہ یہ کہ جو اہل ایمان کو جو کمزوری جس کمزوری کی وجہ سے اہل ایمان نے گویا حضیمت اٹھائی اور جس وجہ سے حضیمت اٹھانی پڑی غزوہ اہد میں اس کی بنیاد بھی مال غنیمت کا حصول یا یوں سمجھ لیجئے کہ مادی فائدے کا حصول تھا لہذا جہاں بات تو رباکی کی جا رہی ہے لیکن اہل ایمان کو یہ بتا جا رہا ہے کہ جب جانے دی جا رہی ہوں جانے قربان کی جا رہی ہوں جب گردنیں کٹ رہی ہوں جب میدان کارزار گرم ہو اور جب امت مسلمہ اہل کفر کے ساتھ برسر پیکار ہوں اس وقت مادی فائدہ تو بہت ہی پس منظر میں چلا جاتا ہے اور کسی بھی معاملے میں مادی فائدے کی وجہ سے اللہ کے حکم کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو پسے پشت ڈالنا یہ عمومی اعتبار سے بھی بڑی خطرناک بات ہے لیکن خاص طور پر جنگ کے میدان میں مال غنیمت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلافرزی کرنا یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے تو وہ جو جبل رمات پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے روکنے کے باوجود چند صحابہ اکرام نیچے اترے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح جو ہے وہ شکست میں بدلی یا حزیمت میں بدلی اس پر تفصیل سے بات ہو چکی کہ غزوہ اہد کی شکست کو شکست نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ شکست کے جتنے بھی پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے وہاں پورے نہیں آتے اس لیے کہ نہ تو مسلمان جو ہیں وہ میدان چھوڑ کے بھاگے نہ میدان سے فرار ہوئے اور بلکہ میدان سے فرار ہونے والے تو کفار تھے اس لیے اس کو کسی صورت بھی شکست نہیں کہا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ جو حمرہ الاسد پر جا کر ان لوگوں نے سوچا کفار مکہ نے کہ ہم واپس جائیں اور اپنی فتح کو مکمل کریں تو یہ بات بھی اس طرف نشاندہی کرتی ہے کہ ان کو کوئی ایسی کیفیت حاصل نہیں ہوئی جس کو فتح کہا جا سکے البتہ چونکہ مسلمانوں سے ایک غلطی ہوئی تھی کہ اطاعت رسول میں کمی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی نافرمانی ہوئی اللہ تعالیٰ نے گویا ایک تھپڑ رسید کیا اور مسلمانوں کو یہ سمجھایا صحابہ اکرام کو یہ سمجھایا باوجود اس بات کے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہاں پہ خود موجود تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود کی باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ فتح جو تھی وہ ایک دم حضیمت میں بدلی اور مسلمانوں کو پھر ایسی کیفیات سے دوچار ہونا پڑا جانی نقصان بھی مسلمانوں کا زیادہ ہوا ستر مسلمان شہید ہو گئے اور پھر اس کے علاوہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے اور مسلمان بہرحال ایک ایسی کیفیت سے جو چار ہوئے قدم اکھڑ گئے اور ایک دفعہ تو یوں لگنے لگا تھا کہ شاید مسلمان جو ہیں مکمل طور پر الیمنیٹ ہو جائیں گے یا شکست سے دوچار ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر اپنی جگہ پر قائم کر دیا اور بالاخر کفار مکہ کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا تو یہاں یہ جو لا تاکل الربا کا یعنی سیاق و سباق ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ مادی فوائد کا حصول ہمیشہ ایمان اور روحانیت کے معاملات میں اور خاص طور میں کفار کے مقابلے میں جو اہل ایمان کا مارکہ ہے اس میں مسلمانوں کے قدم کو صرف ڈگمگا دینے کا باعث ہی نہیں بنتا بلکہ فتح جو ہے وہ شکست میں بدل جاتی ہے اور جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فما ان اللہ تعالی یرفع بی حادل کتاب اقواما ویدعو بہی آخرین کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری اقوام کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرتا ہے اور بہت ساری اقوام جو ہیں وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہیں صرف اس قرآن کی وجہ سے تو گوئے اللہ کا حکم آ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو کسی صورت میں اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے وگرنا پھر یہ حالات پیدا ہو سکتے ہیں لیکن اس یعنی اس دوران میں مسلمانوں کو جو ہدایات دی جا رہی ہیں اس میں جس جس چیز کی کمی یا جس جس چیز کا فقدان پایا جاتا تھا یا فقدان کا امکان تھا اس کی طرف شارہ کیا گیا ہے لہٰذا آیت نمبر ایک سو اکتیس میں وَاتِيُ اللَّهُ وَالرَّسُولُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور اس سے ما قبل کی آیت وَتَّقُ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ یعنی بات ہو رہی ہے سود کی اور سود کے ساتھ کہا وَتَّقُ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ گویا جو لوگ سود کھاتے ہیں جو ربا سے نہیں بچتے وہ لوگ کافر ہیں ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے قرآن کا یہ بیان وَتَّقُ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اس آگ سے بچ جاؤ سود کے بیان کے فوراً بعد یہ بیان یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ فتوہ سادر فرما رہے ہیں کہ جو لوگ باوجود جاننے کے ربا سے نہیں بچتے گویا کہ وہ کفار ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمیشہ کرتے رہو یہی فقدان تھا یہ کرتے رہو لعلکم ترحمون تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جا سکے تمہارے اوپر رحمت کی جا سکے اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمت نہیں ہوئی وہاں اللہ کریم کی اللہ کریم کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر جو رحمت ہونی تھی اطاعتِ الہی کی وجہ سے اور اطاعتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو رحمت ہونی تھی اس وقت صحابہ اکرام اس سے محروم رہے لہذا ایک اصول بتا دیا جب بھی تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزار ہوگے تو اللہ کی طرف سے رحمت آئے گی لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ناظرینے کرام یہ جو رحمت ہے یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے لیکن اس کے بارے میں پہلے بھی بہت دفعہ ارز کیا جا چکا کہ رحمت کا لفظی معنی ہوتا ہے دھانپ لینا اللہ کی ذات اپنی رحمت سے دھانپ لیتی ہے اہل ایمان کو یعنی ہم جو بھی کچھ کرتے رہتے ہیں انسانی اعمال کا نتیجہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے لہذا انسان بعض اوقات غلط کوشش بھی کر بیٹھتا ہے اس لیے کہ اس کا جو بھی نتیجہ نکلنا اس کی کوشش پر نکلنا ہے وَاللَيْسَلِ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعْ وَأَنَّسَا يَحُسَوْ فَيُرَا بعض اوقات انسان کوشش ایسی کر بیٹھتا ہے کوشش ہی کا اس کو نتیجہ ملنا ہے لیکن کوشش بعض اوقات ٹھیک نہیں ہوتی انسان اپنی کوشش میں اپنی تدبیر میں کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے لیکن اگر انسان اصولی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے باہر نہ نکلا ہوا ہو تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت اس کو ڈھاپ نہ لے لہذا جب اللہ کی رحمت ڈھاپ لیتی ہے تو کیے ہوئے غلط کام اٹھے ہوئے غلط قدم اور کوشش کے لیے انسان نے جتنی بھی ایفرٹ پٹ کی ہوتی ہے اگرچہ وہ کسی غلط سائیڈ پر بھی ہو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو ڈھاپ لیتا ہے انسان غلط بھی کر بیٹھتا ہے تو اس کا نتیجہ چونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے لہذا اللہ تعالیٰ اس کے نتائج اچھے کر دیتا لیکن جب عطی اللہ عطی الرسول یعنی یہ دو باتیں ہی موجود نہ ہوں اللہ کی اطاعت موجود نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت موجود نہ ہو ہزار تدبیریں بھی فیل ہو جاتی ہیں داخلہ پالیسی فیل ہو جاتی ہے خارجہ پالیسی فیل ہو جاتی ہے جنگی حکمت عملی فیل ہو جاتی ہے یہ اہل ایمان کے لیے کامیابی کی وہ بنیادی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں بنیادی شرائط بتائی جا رہی ہیں کہ اگر یہ مسلمان اہل ایمان ملحوظ رکھیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کبھی بھی ایسی کسی یعنی کیفیت سے دوچار ہوں جس طرح کی کیفیت سے مسلمان غزبہ اہد کے اندر دوچار ہوئے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اب ناظرین کی نام یہ دو بلکل ڈیفرنٹ پیراڈائم ہیں دو ڈیفرنٹ ڈیسپلن ہیں معاش انسان کا بنیادی مسئلہ ہے اور ہر شخص جو ہے وہ مادی معاملات میں بہت کچھ حاصل کر لینا چاہتا ہے اللہ کریم نے دنیوی جو طرز فکر ہے اور مادی طرز فکر ہے اس کے حوالے سے بتا دیا کہ ربا ان کی بنیادی خصوصیت ہے یعنی ربا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ حلال حرام ہر چیز بس حاصل کیے جاتے ہیں اور ربا کا مطلب لفظی معنی اضافہ ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں سود اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں جو لوگ بھی حرام طریقے سے مال کماتے ہیں جس میں استحصال کا پہلو موجود ہوتا ہے جو لوگ بھی اس طرح سے مال کماتے رہتے ہیں وہ لوگ گویا سود کھاتے ہیں یہاں سود مرکب کے حوالے سے بات ہوئی سود مفرد جو ہے اس کے حوالے سے بات وہاں ہو چکی سورہ باقرہ کے اندر اور یہ تفصیل میں نے ارز کر دی تھی اس اشتہ پرورام میں کہ یہ اس سے ربا نسیہ اور ربا الفضل اس سے کیا مراد ہوتا ہے اور کس کس طرح سے اللہ کریم نے اس سے منع کیا ہے لیکن عمومی طور پر اور رسولی طور پر بات یہ سمجھ لیجئے ایک پیرادائم ایک ڈسپلن ہے اہل کفر کا اور وہ ہے ربا پر مبنی یعنی سودی معیشت رکھنے والی ایک پوری ایک الگ گویا اصولی معاشیات ہے جس کا مطلب اور جس کا مقصد سوائے اور جس کا ٹارگٹ سوائے چیزیں ہتھیا لینے کے مال حاصل کرنے کے مال کما لینے کے علاوہ اٹھ کا کوئی مقصد نہیں لہذا مال آنا چاہیے جس بھی طریقے سے آئے لہذا سود میں تو مال آتا ہی ہے جس کے پاس پیسہ ہے اس کا پیسہ ملٹیپلائی ہوتا جاتا ہے اور سود مرکب میں وہ پیسہ بڑھتا چلا جاتا ہے جو غریب ہے وہ اس کے نیچے دبتا چلا جاتا ہے لیکن یہ استحصالی نظام میں جو ربا کا معاملہ ہے جو صاحب مال ہے اس کو یہ اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا سرمایہ ملٹیپلائی ہوتا چلا جاتا ہے اللہ کریم نے جو اہل ایمان کو معاشی مسئلے میں جو بنیادی اصول دیا ہے وہ یہ کہ تم کمانے کی فکر نہ کیا کرو تم خرچ کرنے کی فکر کیا کرو اب یہ بالکل دو مختلف اور اپیزٹ یعنی سودی معیشت کہتی ہے کہ کمائیہ کتنا ہے اور اسلامی معیشت یہ کہتی ہے خرچ کتنا کیا ہے جس جو ہر رزق دیتے ہم ہیں تم خرچ کیا کرو اور جتنا تم خرچ کیا کروگے اتنا ہی اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا جائے گا اور جتنا کوئی یعنی خرچ کرنے کو کلکولیٹ کیا جاتا ہے کون کتنا خرچ کرتا ہے اب سودی معیشت تو کہتی ہے کہ آپ کرز دیتے ہیں کسی کو اور اگر وہ مدت مقررہ مدت پہ نہیں دیتا تو سود اور بڑھا دو لیکن اسلامی معیشت یہ کہتی ہے کہ آپ نے کس کو کرز حسنہ دیا ہے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی سود بغیرہ کوئی چیز نہ لو یہاں تک ہمارے اسلاف جو ہیں وہ احتیاط کرتے تھے کہ یہاں تک منقول ہے کہ لوگ جس کو کرز دیا ہوتا تھا اس کے دیوار کے سائے میں بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے اس کے گھر کی دیوار کے سائے میں بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ کہیں یہ سود شمار نہ ہو جائے یعنی اس سے کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں لینا کیونکہ کرز دیا ہوا ہے تو قرآن کی یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص نہیں دے سکتا اس کو مولد دے دیں اس کی فراخی تک یعنی جب تک اس کو اللہ تعالی خوشحالی دے گا اس وقت تک مولد دے دیں وَأَن تَصَدَّقُ خَيْرُ لَكُمْ اگر ویسے ہی چھوڑ دیں اس کو پیسے اس کو آپ معافی کر دیں وہ زیادہ اچھا ہے صدقہ کر دیں تو زیادہ اچھا ہے اب اندازہ کیجئے قرض دیا تھا مولد دیں یا پھر ویسے ہی معاف کر دیں سودی معیشت کہتی ہے اس کے اوپر سود اور بڑھاتے چلے جائیں یہ بلکل دو مختلف ہیں لہٰذا جو لوگ لوگوں کا استحصال کرتے ہیں اور ان کی جو تنگ دستی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے لئے قرآن کہتا ہے وَتَّقُ النَّارَ الَّتِيُ عِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کہ اس نار سے اس آگ سے بچ جاؤ جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے اور اس کے مقابلے میں قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَالْجَنَّةِ ایک تو یہ ہے کہ تم دنیوی فائدہ حاصل کر لو دوسرا یہ ہے کہ تم دنیوی طور پر اپنے اس مادی فائدے سے دستبردار ہو جاؤ لیکن اس کے بدلے میں تم جنت لے لو اللہ سے وہ جنت عرضُحَ سَمَاوَاتُ وَالْعَرْضِ اس کا جو چوڑائی ہے وہ زمین اور آسمان کے برابر ہے چوڑائی جس کی زمین اور آسمان کے برابر ہوگی اس کے لمبائی کتنی ہوگی اللہ اکبر چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر اور لمبائی کتنی ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ناظرین کرام جنت کی اتنی بڑی ہے اور اس کے کتنے یعنی اس کی وسعت اس کی لمبائی اور اس کا چوڑائی اس کا مندازہ نہیں کر سکتے بس اللہ کریم نے اتنی بات فرمائی ہے حدیثِ قدسی میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ایسی جنت تیار کی ہے اعددت لعباد الصالحید میں نے اپنے بندوں کے لیے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے مَا لَا عِينٌ رَأَت جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں جس کو اللہ اکبت وَلَا اُذُنٌ سَمِعَت کبھی کسی کان نے اس کے بارے میں کچھ سنا نہیں وَلَا خَطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر اور کسی بھی بشر کے دل پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا کہ وہ کیسی ہوگی یعنی ہمارے دل پر کبھی تصور بھی نہیں آسکتا ہمارے تصور سے معورا ہے کہ وہ جنت کیسی ہوگی کتنی بڑی ہوگی کیا وسطیں ہیں اس کی ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے لیکن اللہ کے فَفِهَ مَا تَشْتَحِهِ الْأَنفُس اس میں جو کوئی چاہے گا اس کو مل جائے گا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں چند باتیں فرمائی ہیں ایک تو قرآن نے کہتی ہے کہ اس کی چڑھائی جو ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے لمبائی کتنی ہوگی اب اندازہ کیجئے زمین و آسمان کی وسطیں ملالیں تو یہ چڑھائی بنتی ہے لمبائی کا اندازہ نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کے درجے ہیں نا تو ایک درجے کے جو جنتی ہوں گے وہ اپنے سے ایک درجہ اوپر والے جو جنتی ہیں ان کو اس طرح سے دیکھیں گے جیسے ہم سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں اللہ اکبر یہ ایک درجے کے جنتی ہیں تو جو سب سے عالی درجہ ہوگا وہ کہاں ہوگا اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو اس لئے کہ جنت الفردوس ساری جنتوں سے اوپر ہے اور اس سے اوپر کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے عرش کے گویا اللہ کے عرش کے بالکل نیچے ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنت کی ساری نہریں جو ہیں وہ اسی سے نکلتی ہیں یعنی ان کا منبع اور ماخذ وہیں پہ ہے لگتا یوں ہے کہ جنت الفردوس سے اوپر اللہ کے عرش کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہوگا جس کو مقام محمود کہا گیا جس کا نام وسیلہ بھی رکھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام وہ جنت الفردوس سے اوپر ہوگا اور اس کے اوپر اللہ کا عرش یہ ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی تو جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر لمبائی کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے اور ایک اور حدیث سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جنت کتنی بڑی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخری جنتی جنت میں جائے گا سبحان اللہ لمبی حدیث ہے مسلم شریف کے اندر ناظرین کرام بڑی دلچسپ یعنی وہ جہنم میں جل رہا ہوگا اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال لے گا اور آخری جنتی یعنی جس کو جہنم سے نکالا جائے گا اور پھر جنت میں داخل کیا جائے گا اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ جہنم میں ہوگا تو اللہ سے یہ دعا کرے گا کہ اللہ مجھے جہنم سے نکال دے چاہے جہنم کے کنارے پہ بٹھا دے لیکن اس سے نکال دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کے جہنم کے کنارے پہ بٹھا دے تھوڑی دیر بعد اس کو دور ایک درخت نظر آ رہا ہوگا اور وہ اللہ سے دعا کرے گا کہ اللہ یہ جہنم کی یہاں پہ سڑان آتی ہے اور حدت آتی ہے گرمی لگتی ہے تو آپ اے اللہ مجھے یہاں سے تھوڑا دور کر دے اور اس درخت کے نیچے بٹھا دے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تُو نے صرف وہ مانگا تھا اور تُو نے تجھے مل گیا تو اب وہ کہے گا یا اللہ بس یہ دے دے اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا لمبی حدیث ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ بٹھا دے گا لیکن اس سے کہے گا کہ یہ بتا اب تُو اور تو کچھ نہیں مانگے گا وہ اللہ سے وعدہ کرے گا کہ میں اور کچھ نہیں مانگتا لیکن جوں ہی وہ اس درخت کے نیچے جائے گا آگے اس کو جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی اور پھر وہ اللہ سے دعا کرے گا کہ یا اللہ مجھے بس جنت کے دروازے تک بٹھا دے میں اور کچھ نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تُو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں اور کچھ نہیں مانگتا اللہ ناظرین کرام یہ وہ ہے جو جہنم میں جل رہا تھا جو جب نکلے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کبھی گرے گا پھر اٹھے گا کبھی آگ اس کو اپنے لپیٹ پر لے لے گی پھر اٹھے گا پھر آگ چھوڑ دے گی یعنی اس طرح سے گرتا پڑتا جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا اپنے گناہوں کی پاداش میں یہ جہنم میں جلا ہوگا وہ پھر جب آئے گا بہرحال اس میں بالاخر وہ جنت کے دروازے پہ اللہ تعالیٰ اس کو بٹھا دے گا اس وعدے پر کہ اور تو کچھ نہیں مانگتا لیکن وہ کیسے کیوں نہ مانگے وہ جو ہی جنت کے اندر کی خوشبویں اندر کے لوگوں کی چہل پہل وہ سنیں گا دیکھے گا تو وہ اللہ سے دعا کرے گا یا اللہ جنت میں داخلے کا اذن عطا فرما دے تو اس پر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکران دیں گے سبحان اللہ اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جا تو جنت میں چلا جا اب وہ جنت میں جائے گا تو دروازے سے ہی کھڑا ہو کہ واپس کہے گا کہ اللہ جنت تو تیری بھر چکی ہے میں کدھر جاؤں جنت میں تو جگہ ہی نہیں ہے تو گویا جنت کے اندر اتنے لوگ جا چکے ہوں گے اب یہ بالکل آخری جنتی ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ تم جنت میں جادو سے ہی داخل تو ہو پھر تم دیکھ تیرے لیے کیا جنت ہے اور جب جنت میں داخل ہوگا اس کے لیے جو جنت ہوگی یہ آخری جنتی ہے اس کے لیے جو جنت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس دنیا سے دس گناہ بڑی جنت ہوگی اللہ اکبر اس دنیا سے دس گناہ بڑی جنت اس کو ملے گی جو سب سے آخری جنتی ہے اور جو سب سے عالی جنتی ہوگا جو جنت الفردوس میں جائیں گے جو مقربین ہوں گے جو صالحین ہوں گے جو صدیقین ہوں گے جو شہداء ہوں گے جو انبیاء کے ساتھ ہوں گے ناظرین کی نام ان کو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بڑی جنتیں عطا فرمائے گا یہ ہم یہاں پہ بیٹھے جب ظاہر ہے ہم ہمارے دل میں کبھی خیال بھی نہیں آسکتا کہ اللہ نے وہ جنت کیسی بنائی ہے تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم مادی لذتوں کی طرف اور مادی مفادات کی طرف یوں نہ لبکو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جو ہے اس سے دستبردار ہو جاؤ مادی مفادات سے دستبردار ہوا جا سکتا ہے جنت سے دستبردار نہیں ہوا جا سکتا اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیح فرمائی تھی کہ قربے قیامت ایسا زمانہ آئے گا لوگوں کے اوپر ستاتی عللناس زمانن لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اکبر آدمی پروائی نہیں کرے گا کہ جو کچھ وہ کمارہ ہے جو اس کے پاس آرہا ہے یہ حلال سے آرہا ہے کہ حرام سے آرہا ہے بس آرہا ہے اس کی اس کو پریشانی ہوگی آنا چاہیے لیکن یہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ حلال ہے کہ حرام ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ دو مختلف جو ڈسپلنز ہیں دو مختلف راستوں پر چلنے والے ہیں جو دو مختلف نظریات پر چلنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو ربا والے ہیں جو سودی معیشت والے ہیں فرمایا ان کے لئے کافروں کے لئے جہنم تیار کی گئی ہے اور مسلمانوں کو اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے چھوٹی چھوٹی مادی ضرورتوں کے لئے یا مادی مفادات کے لئے تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ دو وَسَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَتٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ تم اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو تم اللہ کی جنت لینے کے لئے دوڑو جو چیز بھی خرچ کر کے جنت ملتی ہے خرچ کر دو اور جو بھی ایفرٹ پٹ کر کے یہ مغفرت اور جنت حاصل کی جا سکتی ہے اس کو حاصل کرو اور فرمایا کہ وہ جو جنت ہے اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے ساتھ فرمایا اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِين اب اس طرف کافرین ہیں اس طرف کون ہیں اس ڈسپلن اور اس راستے پر چلنے والے یہ متقین ہیں اللہ اکبر پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ناظرین اکرام متقین کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں متقین کی صفات ناظرین اکرام ہم سورہ بقرہ کے بلکل ابتدار میں بھی پڑھائے ہیں اور پھر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ متقین کی صفات بیان کرتا ہے بنیادی طور پر متقی وہ شخص ہوتا ہے یہ بات کئی دفعہ رز کی جا چکی ناظرین اکرام بنیادی طور پر متقی وہ ہوتا ہے جو ہر لمحہ اس احساس میں مبتلا رہے اس دہرے احساس میں مبتلا رہے کہ کہیں مجھ سے کوئی چھوٹی سی چھوٹی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضا مندی کا باعث بن سکتا ہے یعنی ہر وقت شدید تڑپ گناہ سے بچنے کی اور شدید تڑپ نیکی حاصل کر لینے کی جس کے دل میں یہ احساس رہتا ہے وہ متقی ہے اور جو اس احساس کے مطابق عمل کرتا ہے یہی تو وہ متقین ہے فرمایا ایسے متقین کے لیے جو پوری زندگی اسی ترجیحی نکتے پر گزارتے ہیں کہ کوئی بات اللہ کی ناراضگی کی ہم سے سرزد نہ ہو جائے اور کوئی بات اللہ کی رضا مندی کی ہم سے ہونے سے رہ نہ جائے جو اس طرح زندگی عدارتے ہیں یہ متقین ہیں اللہ فرماتا ہے ان کے لیے جنت ہے آگے چند خصوصیات ان کی بیان فرمائیں کہ اللہ دینا ینفقونا فی السرائی والدرائی اب اندازہ کیجئے وہاں تو کمانے کی بات ہو رہی تھی لا تاکل الربا دعاف مداعف بڑھا چڑھا کے سود نہ کھاؤ یعنی استحصال کی کمانے کی حاصل کر لینے کی بات یہاں اللہ فرما رہا ہے جو متقین ہوتے ہیں وہ کمانے کی بات کم کرتے ہیں وہ حاصل کر لینے کی بات نہیں کرتے وہ خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں فرمایا اللہ دینا ینفقونا یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں فی السرائی والدرائی سبحان اللہ صرف خوشحالی میں وہ خرچ کرتے ہیں تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں سبحان اللہ ناظرین کرام جس کے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں خرچ کرنے کو جگہ نہ ملے وہ تو ہر بندہ ہی سقی ہو جاتا ہے جس کے پاس اتنا مال آ جائے کہ اس کو خرچ کرنے کی جگہ ہی نہ ملے تو چاہے وہ کافر ہو وہ بھی بڑے بڑے ٹرسٹ بنا دیتے ہیں اور بڑے بڑے جو ہے وہ ٹرسٹ کو وہ دے دیتے ہیں اپنی ساری آمدنی آپ دیکھ لیں دنیا میں جو بڑے بڑے امیر آدمی ہیں چاہے وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور چاہے وہ جنت کا تصور نہیں رکھتے اور وہ جنت حاصل نہیں کرنا چاہتے آخرت ان کے پروگرام میں ان کی منصوبہ بندی میں بلکل شامل نہیں ہوتی پھر بھی وہ لوگ کچھ نہ کچھ انسانیت کی خدمت کے لیے وہ اپنا مال دے دیتے ہیں خوشحالی میں مال دے دینا اور خاص طور پر بوقت موت جو لوگ اپنا مال دے دیتے ہیں وہ مال جب وہ آخرت تو ان کی منصوبہ بندی میں شامل نہیں ہے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا یہ بات پہلے ارز کی جا چکی کہ کافر کا کوئی عمل اس کو آخرت میں فائدہ نہیں دیتا اس کا ہر عمل جو بھی نیک وہ عمل کرتا ہے اس کو دنیا میں فائدہ دے سکتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو بہت کچھ دیتا ہے کافر کو لیکن جس کے پلیننگ میں آخرت شامل ہوتی ہے جو آخرت میں اللہ سے ریوارڈ لینے کے لیے اور عجر لینے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں عجر دیتا ہے اور پھر فرمایا کہ صرف خوشحالی میں نہیں اہل ایمان خرچ کرتے جنت کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں لیکن وہ صرف خوشحالی میں نہیں کرتے فِسَّرَّائِ وَدْدْرَّا وہ تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افرمایا ناظرین اکرام کہ اس وقت خرچ کیا کرو وَأَنتَ صَحِحٌ شَحِحٌ اس وقت جس وقت تم تندرست ہو اور تمہارے دل میں امیر بننے کا لالچ بھی موجود ہو اس وقت جو انسان خرچ کرتا ہے اصل انفاق فی سبی اللہ اس وقت کا ہے اللہ کو وہی پسند ہے اور جب انسان مر رہا ہو بڑا ہو گیا ہو اور چیزیں خود استعمال نہ کر سکتا ہو اور مرنے سے پہلے وہ کسی ٹرسٹ کو دے جائے یعنی یہ اعلان کر جائے کہ غریب لوگوں میں تقسیم کر دیا اس وقت کا انفاق فائدہ نہیں دیتا کیونکہ اب تو مرنے والا ہے اور مر جائے گا تو پیچھے لوگوں کے کام آئے گا تیرے کون سا کام آئے گا تو جو لوگ تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں فرمایا یہ ہے متقین متقین کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تنگ دستی اور خوشحالی میں خرچ کرتے رہتے ہیں تنگ دستی بھی ہو تو خرچ کرنا نہیں چھوڑتے اپنے ان بھائیوں کو اور ان بہنوں کو جو ان سے بھی زیادہ غریب ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا کبھی بھی نہیں بھولتے اس لیے کہ جو بلکل محروم طبقہ ہے محتاج ہیں جو چاہے سوال کریں اور چاہے سوال نہ کریں ان کا حصہ اللہ تعالی نے ان کے مالوں کے اندر رکھا ہے ایک نشانی اللہ تعالی نے یعنی خرچ کرنے کے علاوہ ایک نشانی اللہ تعالی نے یہ فرمائی والکادمین الغید والعافین عن الناس سبحان اللہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں جو متقین ہوتے ہیں ناظرین کے نام یہ نشانیاں متقین کی سن لیجیے جو اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے اور اپنے آپ کو اس سانچے میں رکھ کے دیکھ لیجیے کیا ہم متقین ہیں کیا ہمارے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں کیا ہم اس ترجیحی نکتے پر زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم ہر لمحہ یہ سوچ رہے ہوں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اور میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں اگر اس ترجیحی نکتے پر زندگی بسر ہو رہی ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے امید کی بات ہے لیکن اگر یہ ترجیحی نکتہ نہیں ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہمارا مقام کیا ہے اس سے اگلی نشانی جو بیان ہو چکی کہ وہ تنگ دستی اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں کیا ہمارے اندر یہ نشانی ہے پھر اگلی نشانی بیان فرمائی غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں سبحان اللہ ناظرین کرام غصہ پی جانا پانی سب پیتے ہیں پینے والی چیزیں سب پیتے ہیں لیکن کیا غصہ کوئی شخص پی جائے اس سے بڑی بات اور کیا ہوتی ہے اللہ اکبر اصل بات غصے کو پی جانا ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا صحابہ اکرام سے کس کو سمجھتے ہو کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے صحابہ کہتے ہیں ہم اس کو طاقتور کہتے ہیں کہ جو میدان میں اپنے دشمن کو پچھاڑ دے فرمایا نہیں وہ نہیں سب سے بڑا طاقتور وہ شخص ہوتا ہے جو غصے کو پی جاتا ہے اور غصے کی حالت میں صبر کرتا ہے تو غصے کو پی جانا ہے ناظرین اکرام یہ بہت بڑی بات ہے ایک صحابی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجئے آپ نے فرمایا لا تغذب غصہ نہ کیا کرو وہ پھر کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نصیحت کیجئے آپ فرمایا لا تغذب تیسری دفعہ پھر پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اور نصیت آپ فرمائے لا تغذب غصہ نہ کرو اللہ اکبر تین دفعہ آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کوئی نصیت فرماتے ہی نہیں تھے آپ سیچویشن کے مطابق نصیت فرماتے تھے اور وہ شخص جس نے آکے پوچھا تھا وہ غصہ کرنے والا شخص ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جو فطری کمزوری کا علم ہوگا کہ یہ غصہ بہت پر کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ناظرین کے نام جو منفیکچرنگ کے اعتبار سے بائی ڈیفالٹ کوئی آدمی غصے والا ہو سکتا ہے کوئی آدمی تحمل والا ہو سکتا ہے کوئی آدمی کنجوس ہو سکتا ہے کوئی آدمی کھلے آت کا ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بزدل ہو سکتا ہے کوئی بہت بہادر ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں جو اللہ نے فطرت میں رکھی ہیں ناظرین کے نام یہ ایمان کے منافی نہیں ہے اب دیکھ لیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے غصے والے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کو پی جانے والے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تحمل والے ہیں اب ہر ایک کو اللہ تعالیٰ عنہ وہ شجاع ہیں اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہادری کے ساتھ ساتھ یہ عقل سلیم بھی عطا فرمائی ہے اور یہ کیلکولیشن بھی عطا فرمائی ہے کہ کہاں اس بہادری کا اظہار کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا اسی کو شجاعت کہتے ہیں تو ناظرین اکرام یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف صحابہ اکرام کو مختلف خصوصیات عطا فرمائی لہذا ان خصوصیات کی وجہ سے کوئی شخص اپنے یعنی 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 ایمان کے منافی ہیں اور نہ ان کی وجہ سے کوئی شخص صاحب فضیلت ہو سکتا ہے البتہ کوئی شخص ان ساری فطری کمزوریوں کے باوجود اگر وہ اپنے غصے پر قابو پاتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی نے کبھی گھونٹ پینہ پانی تو پیتے ہیں سب فرمایا جو غصہ پینہ ہے ایسا گھونٹ کبھی کسی نے نہیں پیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما تجرع عبدالن کبھی کسی نے ایسا گھونٹ نہیں پیا سوائے اس کے جرعت الغیز جو غصے کا گھونٹ ہو کوئی شخص اس وقت پی جائے جس وقت اس کو غصہ آیا ہوا ہو اور وہ صرف اس لیے پی جائے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ غصے کو پی جاتا ہے تو ناجم اکرام ہمیں غصہ آتا ہے مختلف مقامات پر غصے کو پی جانا اصل بہادری ہے اصل جو متقین کی صفات میں سے ہے وہ غصے کو پی جانا اور اس کے ساتھ ملتی جلتی ایک اور خصوصیت جو متقین کیا اللہ کریم نے ارشاد فرمائی وہ ہے وَلْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ لوگوں کو معاف کر دینے والے سبحان اللہ متقین جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں ناظرین کی نام معاف کر دینا یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی یہی نصیت کرتا ہے اور یہی رہنمائی فرماتا ہے کہ تم بھی معاف کر دیا کرو اس لیے کہ جو شخص یہ نہیں چاہتا کہ میرا اللہ مجھے معاف کرے وہ بندوں کو بھی معاف نہ کرے اب دیکھیں نا حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستح بن اساسا کو یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے آجندہ تمہیں کوئی چیز نہیں دینی یعنی وہ غریب صحابہ اکرام میں سے تھے ان کے رشتدار بھی تھے حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تحمت لگانے میں پروپیگنڈے میں کردار ادا کیا اور اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں برات نازل فرما دی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غصے کا اظہار یوں کیا کہ آپ نے فرمایا کہ آجندہ میں مستح کو کچھ نہیں دوں گا اللہ اکبر اللہ نے فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو جب اللہ جب تم یہ چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم بھی اللہ کے بندوں کو معاف کر دو تو جب ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن معاف کر دے گا جیسے بابا حلی کہتا ہے کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بری پر یعنی زمین پر اور مَلْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عنہ جوش رحم نہیں کرتا اللہ کے بندوں پر اس پر رحم نہیں کیا جاتا لہذا وَلْعَافِينَ عَنِ النَّاس لوگوں کو معاف کر دینا اور یہ جو عافین ناظرین اکرام یہ عفو سے ہے اور یہ بات سمجھ لیجئے عفو کا مطلب ہوتا ہے درگزر کرنا معاف کر دینا مغفرت اور چیز ہے عفو اور چیز ہے مغفرت ہوتا ہے دھانپ لینا جب اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ کو یوں سمجھ لیجئے کہ جب کسی کا گناہ ریجسٹر میں داخل ہو جاتا ہے لکھ لیا جاتا ہے تو اللہ جس کو چاہے اس کو مغفرت کر دیتا ہے اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِعَى اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے سب کی سب مغفرت کر سکتا ہے لیکن جہاں تک بات ہے معافی کی تو ناجمہ اکرام عفو یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل درگزر کر جائیں آپ اس سے سرف نظر کر لیں جیسے گناہ ہوا ہی نہیں آدمی گناہ کرے غلطی کرے اللہ اس کو یوں معاف کرتا ہے جیسے وہ ہوا ہی نہیں یہی توقع اللہ اپنے بندوں سے رکھتا ہے اور اپنے جو اللہ کے جو مومن بندے ہیں اور متقی بندے ہیں وہ لوگوں کے عذر لوگوں کے گناہ اور لوگوں کی کوتاہیاں یوں معاف کرتے ہیں جیسے وہ گناہ سرزد ہوا ہی نہیں سر سے نظر کرتے ہیں اس سے بالکل یعنی یوں کہہ لیجئے کہ درگزر کر لیتے ہیں اس کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے معافی ناظرین کرام بہت بڑا ہتھیار ہے دنیا میں معاشرتی طور پر اپنے آپ کو صحیح رکھنے کے لیے اور اللہ کے ہاں متقین میں شامل ہونے کے لیے یہ بڑی شاندار چیز ہے ناظرین کرام میرے ایک استاد محترم کہا کرتے تھے اور یہ بات میں کچھ دفعہ دہراتا ہوں بڑی شاندار بات وہ فرمایا کرتے تھے کہ صبح جب آپ گھر سے نکلیں تو دونوں جیبیں معافیوں کی بھر کے نکلا کریں ایک جیب کے اندر وہ معافیاں ہونی چاہیے جو آپ نے لوگوں سے مانگنی ہے یعنی جہاں غلطی ہوئی فوراں معافی مانگنے اور دوسری جیب کے اندر آپ کی وہ معافیاں ہونی چاہیے جو آپ نے لوگوں کو دینی ہے اور یوں جب آپ سارا دن یہ کرتے رہیں گے کہ جہاں ذرا غلطی ہوئی غلطی تو ناظرین کرام ہر ایک سے ہو جاتی ہے بہترین خطاکار وہ ہیں جو واپس آ جانے والے ہیں تو جب غلطی ہونی ہونی ہے تو جہاں ذرا سی غلطی ہوئی فوراں معافی مانگنے اگر وہ حقوق العباد میں کوئی کوئی ہوئی ہے کسی بندے کے حق میں کوئی فرق پڑا ہے تو فوراں اس بندے سے معافی مانگنے اور اگر حقوق اللہ میں کوئی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگنے سارا دن معافی مانگنے میں گزرنا چاہیے اللہ اکبر اور جہاں تک بات ہے کسی کی غلطی کی تو آپ دوسری جیب میں معافیاں وہ رکھیں جو دوسروں کو دینے والی ہیں جہاں کسی سے غلطی ہوئی اگر آپ مانگتا ہے آپ سے معافی تو مانگے نہیں مانگتا نہ مانگے آپ کے پاس چونکہ جیب میں معافیاں بھریویں ہیں آپ تقسیم کرتے جائیں سارا دن معافیاں تقسیم جب آپ لوگوں میں معافیاں تقسیم کرنے والے بن جائیں گے تو پھر یہ متقین کی یہ صفت آپ کے اندر آ جائے گی والعافین عن الناس آپ بن جائیں گے قادمین الغیز میں بھی شامل ہو جائیں گے اور والعافین عن الناس کے اندر بھی آپ شامل ہو جائیں گے یہ خصوصیت بھی آپ کے پاس آ جائیں گے واللہ یحب المحسنین سبحان اللہ اور اللہ محسنوں کو اہدے پسند کرتا ہے سبحان اللہ کیونکہ بات معافی کی ہو رہی تھی ان کو اللہ پسند کرتا ہے اللہ کو محسن پسند ہے کیا مطلب جو حساب کتاب کرنے والا ہے جو کیلکولیشن کرنے والا اس نے معافی مانگی نہیں میں اسے دے دوں اس نے میرے ساتھ یہ کیا میں نے اس کے ساتھ اتنے حسانات کیے وہ میرے ساتھ یہ کرتا رہا میرا سلوک یہ تھا اس کا سلوک یہ تھا جو رشتہ داروں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رفقہ کار کے ساتھ جو کیلکولیشن کرتا ہے ناظرین کرام وہ کبھی محسن نہیں ہوتا محسن وہ ہوتا ہے جو کیلکولیشن نہیں کرتا بس وہ احسان کرتا ہے وہ کہتا ہے میرا حق بنتا ہے چاہاں نہیں بنتا میں معافی دے دوں میرا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا میں معافی مانگ لوں میں غصے کو پی جاؤں اپنا غصہ تھوک دوں اگرچہ رائٹ بنتا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے درمیان میں اس کو گھر ملے گا جو حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے کیا ضرورت ہے جھگڑا کرنے کی یعنی آپ حق پہ بھی ہیں تو حق پہ ہونا جھگڑا کرنے کے لئے کافی دلیل نہیں ہے آپ حق پہ بھی ہیں تو چھوڑ دے اس سے آپ کو ایک تو جنت ملے گی آپ جنت کا سودا کر رہے ہیں نا اللہ کے ساتھ دوسرا یہ کہ آپ متقین میں شامل ہو جائیں گے واللہ یحب المحسنین آپ محسنین میں شامل ہو جائیں گے اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا تو ناظرین کرام محسن وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ صرف کیلکولیشنز پہ نہیں ہوتی وہ صرف کیلکولیٹڈ زندگی نہیں گزارتا بلکہ وہ ہر معاملے میں جیسے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا لا تنسب الفضل بینکم آپس میں تعلقات میں ڈیلنگ میں کبھی مہربانی کرنا نہ بھولیں یعنی کیا ضرورت ہے این ایک ایک ٹکے کا حساب کرنے کی جب آپ حساب کر رہے ہیں تھوڑا سا دوسرے کی طرف چلا جائے کوئی حرج نہیں مہربانی کریں دوسرے کو دیں غصے کو پی جائیں دوسرے کو معاف کر دیں اور جب اس طرح کی باتیں ہوں گی معاف کرنے والا آپ کا حق بنتا ہو کہ آپ نہ معاف کریں تو بھی معاف کر دیں آپ کا حق بنتا ہو کہ آپ بدلہ لیں پھر بھی آپ معاف کر دیں اگر آپ دیکھیں ناظرین کرام یہ بات کہ آپ حق پر ہوتے ہوئے بدلہ لیں اس کی اجازت دی ہے اسلام لیکن چھوڑ دینے والے کو جگڑا چھوڑ دینے والے کو اور بدلہ نہ لینے والے کو اللہ کریم نے پسند فرمایا واللہ یحب المحسینین کا مطلب یہ ہے جو عدل کا حساب نہیں رکھتے جو احسان کا حساب رکھتے ہیں جو برابری کا حساب نہیں رکھتے جو اس بات کا حساب نہیں رکھتے کہ قانونی طور پر کس کا حق بنتا ہے اور کس کا حق نہیں بنتا بلکہ وہ احسان کرتے ہیں عدل اور احسان میں یہی تو فرق ہے ناظرین کرام جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے تو وہ عدل ہوتا ہے اور جس کو اس سے زائد دے دیا جائے یہ احسان ہوتا ہے اللہ نے فرمایا واللہ یحب المحسینین تو آپ معافیاں دیتے جائیں حق پہ ہونے کے باوجود معافیاں مانگتے جائیں حق پہ ہونے کے باوجود غصہ پیتے جائیں حق پہ ہونے کے باوجود اور خرچ کرتے جائیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالی نے متقین کی بیان فرمائی ہیں اور ایسے متقین کو ہی اللہ تعالی محسن فرماتا ہے اور پھر ساتھ فرماتا ہے واللہ یحب المحسینین اللہ ایسے محسینین کو بہت پیار کرتا ہے اللہ کرے ہم سب ایسے محسینین میں شامل ہو جائیں ناظرین کرام اسی دعا کے ساتھ پروگرام اختتام کی طرف لے جاتے ہیں کیونکہ وقت ختم ہوا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک لیلی اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ